میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوں شرمناک باچے جائے کہ یہاں آپ شور لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا خاجی ندیم کو مارا ہے اس کی بیوی کے سامنے بچوں کے سامنے بیٹوں کے سامنے کے بارے لڑکا تھا مجھے اس کا نام نہیں معلوم ہے وہ مرسکر کیس میں تھا ٹانگ اس کی وہ واکر سے چلتا تھا اس کو اس کی ماں کے سامنے لے جا کر مارا ہے اس کی ماں منٹرے کرتی تھی نیب کی حوالات یا ٹارچر سیل سابق وائز چانسلہ پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کے نیب کی تفتیش سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات سما کو انٹیویو میں بتایا ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے چھوٹے سیل میں تین سے چار لوگ رکھے جاتے ہیں واش رون تک میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں پچیس سال کا افسر کہتا ہے مو پر تھپڑ ماروں گا فواد حسن فواد نے وعدہ ماف گواہ سے متعلق کیا کہا یہ بھی بتا دیا یہ فواد صاحب سے گفتب ہوئی تھی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا کہ آپ وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں تو انہوں نے کہا اگر میں وعدہ ماف گواہ بن گیا ہوتا تو میں اندر ہوں نیب نے مجاہد کامران کے انٹیویو میں لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی ترجمان نیب کا کہنا تھا مجاہد کامران کو گیارہ اکتوبر کو گرفتار کیا گیا فواد حسن فواد یکم اکتوبر اور حاجی ندیم 18 جون کو جیل جا چکے تھے واش رومز میں کیمرے لگانے کا الزام بھی بے بنیاد اور من گھڑت قرار کہا مجاہد کامران الزامات لگانے کے بجائے اپنے دفاع پر توجہ دیں جو حالات کے مطابق یوٹن نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں ہٹلر اور نپولین نے یوٹن نہ لینے کی وجہ سے نقصان اٹھایا وزیر آزم کی صحافیوں سے گفتگو کہا بیروں نے ملک پندرہ ارب ڈالر کی جائدادوں کی نشاندہی ہو گئی شہباز شریف کو شیمن پی ای سی بنانے سے صاف انکار بولے نیب چھوٹے چھوٹے مقدمات میں علج چکا ہے کارکردگی متاثر ہو رہی ہے عمران خان نے دورہ چین کو ملکی تاریخ کا کامیاب ترین دورہ قرار دیا کہا چین سے معاہدوں کی تفصیل عام نہیں کر سکتے عمران خان ہٹلر بڑھنا چاہتا ہے ہٹلر نے اس نے نقصان کھایا اب اس لیے وہ نقصان نہیں کھانا ہٹلر ہے نقصان سے بچنے کے لیے یوٹن لے رہا عمران خان نے ثابت کر دیا وہ ہٹلر ہیں لیکن آج تک ہٹلر کامیاب ہوا نہ ڈکٹیٹر پیپلز پارٹی کے رہنما حرشید شاہکر عدیعمل بولے عمران خان نے کہہ دیا یوٹن لے کر خود کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے صرف سیاستدانوں کا اعتصاب کیوں ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رزا ربانی نے پورے معاشرے کو کرپٹ قرار دے دیا کہا یک طرفہ اعتصاب نہیں شلے گا عدلیہ اور بیوراکرسی سب جواب دے ہونے چاہیے چیمن سینیٹر اٹھنے والے سوالات پر بھی تنقید بولے کسی کی حمد نہیں تھی کہ سپیکر اور چیمن کے خلاف بات کرے ایسا تو عامر کے دور میں بھی نہیں ہوا کوئی سر درار نہیں ہے نہ کوئی درار آنے دی جائے گی کابینہ اجلاس میں چیمن سینیٹ کے کانڈکٹ سے مطالق کوئی بات نہیں ہوئی پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا جواب بولے پاکستان کی صفوں میں کوئی انتشار نہیں ڈال سکتا تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں ایتھکس کمیٹی بنا دیں تو آئندہ گرمہ گرمی کی نوبت نہیں آئے گی نواز شریف دو دن تک بچوں کی جائداد اور کاروبار سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے آج ان کے تحائف وصول کرنے کا اقرار کر لیا العزیزیہ ریفرنس میں کہا بیٹے سے تحفے میں ملنے والی رقم بیٹی کو دینا میرے اختیار تھا العزیزیہ ملز کی فروغ یا اس سے متعلق کسی بھی ٹراندیکشن سے انکار حسن اور حسین نواز سے منصوب بیانات بطور شواہیت پیش نہیں کیے جا سکتے میاں صاحب نے کل قطری خط سے لا تعلقی کی آج شہدادہ ہنگ بل جاسم کے حق میں بول پڑے کہا جیائیٹی نے بیان ریکارڈ کیے بغیر خط کو افسانہ کہہ دیا پروٹوکول نہیں لیں گے شہریوں کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتے صدر مملکت کا لاہور ائرپورٹ سے باہر آنے سے ہی انکار انتظامیہ نے پروٹوکول محدود کر دیا آرے فلوی پانچ گاڑیوں کے قافلے میں نکلے وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب سے ملے لوگوں کو ایک تصور ہے کہ چیف منسٹر بادشاہ سلامت ہو بڑے بڑے محلوں میں رائے بڑے بڑے پروٹوکولز ہو کم از کم اس کا کوئی تیس چالیس کروڑ روپیا انٹرٹینمنٹ بیل ہو کوئی دو تین سالوں میں عمران خان سادگی سادگی کے مثال دے ترہ مغیر اقتدار میں آ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروٹوکول بھی بادشاہ سلامت جیسا ہو گیا اب آئی زلیہ ڈیرہ غازی خان میں ہیلیکاپٹر سے پہنچے ہیلی پیٹ سے ٹیچنگ اسپتال دو درجن گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے جھرمٹ میں پہنچے سڑکے بند گھرا دی گئیں ایمبولنس بھی ٹرافک میں پھسی رہی مارے پاس صرف ایک سیمپل ہے جو کچھ ویلیو دے سکتا ہے وہ ہے وامٹ ایک بچے کا وامٹ ہے اس میں ہم نے کئی چیزیں ٹیسٹ کی ہیں ابھی تک وہ نیگٹیو ہیں کراچی میں دو بچوں کی پرسرار موت کا معاملہ فورنزک ٹیسٹ میں زہر کی نشاندی ہی نہیں ہو سکی کراچی پولس نے پوسٹ موٹم کے نمونے ہی نہیں بھیجے ڈی جی پنجاب فورنزک لیبارٹری کا کہنا ہے صرف کھانے کے نمونے موت کی وجوہات کا تائین کرنے کے لیے کافی نہیں مزید ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد ہی ہتمی رپورٹ مرتب کی جائے گی وزیر کے بیٹے کے خلاف پرچہ کارٹتے ہو اب مزہ چکھو پنجاب کے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود و رشید کے بیٹے پر مقدمہ درش کروانے والے چار پولس اہلکاروں کو موتل کر دیا گیا موتل اہلکاروں نے پانچ افراد کے خلاف دو ساتھوں کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درش کروایا تھا ایس پی تاہر داور قتل کیس چیف کمیشنر اسلام آباد میں تحقیقات کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ساتھ رکنی جے آئی ٹی تشکیل دے دی آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی شامل وزیر اعلیٰ کا لوہقین کے لیے شہید پیکج کا اعلان تاہر داور کے گھر تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ سارا دن جاری رہا میرے موبائل گم ہو گئے ہیں ان کی اس کی وجہ سے کوئی پریشانی تکلیفات نہ بنائیں پوری قوم سے پورے پشتونوں سے پورے سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے نام پہ کوئی پریشانی نہ بنائیں نہ اداروں کی بدنامی کریں نہ حکومت کی بدنامی کریں سی دی اے کے ڈپٹی ڈریکٹر آیاز خان کی گمشدگی کا ڈراؤپ سین آیاز خان اہل خانہ کو اطلاع دیے بغیر دیرہ اسماعیل خان چلے گئے تھے موبائل فون گم ہونے کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا ویڈیو بیان میں کہا حکومتی آداروں کو بدنام نہ کیا جائے اہل خانہ کے درخواست پر دھانہ اپارہ میں گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا پیز آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ نے پیمرہ آئیس آئے اور الیکشن کمیشن کی جوابات مسترد کر دیے جسٹس قاضی فائز ایسا نے ریمارکس دیے دھرنے سے عربوں کا نقصان ہوا بتائے ڈی جی آئیس آئے کو بلائے یا سیکریٹری دفا کو کراچی میں بارہ مئی کو پچاس افراد کی ہلاکت ماضی کا قصہ بن گیا چیئرمن پیمرہ کی بھی کھچائی کہا جو جلاو گھراؤ کرے اس کو کابریج ملتی ہے تینوں اداروں کو نئی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم کراچی کے غریب ایم نائن موٹر ویپر آئل ٹینکر اور ڈمپر میں خوفناک تصادم پانچ گاڑیاں زد میں آ گئیں آگ بھڑک اٹھی ایک ڈرائیور جانسے گیا موٹر ویپر ٹرافک چھ گھنٹے موت تل رہا لیس کی اپریشن کے بعد دونوں ٹریکس کلیئے کر دیے گئے فکسنگ کی آفر کبھی نہیں ہوئی پہلی تنخواہ سے والدین کو عمرہ کر آیا تھوڑے وقت میں بڑی کارنامے انجام دینے والے پاسکولا محمد عباس کا فیورٹ بولر کون غصہ کب کرتے ہیں تفصیل انٹرویو دیکھیں سپورٹ سیکشن میں اتفار کی شام پانچ پچ کر پانچ منٹ پر میں اس وقت درازگت کا آدمی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ گینیز بک بک آف ورڈ ریکارڈ میں میرا نام ہے اور قد آٹھ پیٹ تین انچ کپڑے ہو یا جوتے سب آرڈر پر بنوانے پڑتے ہیں ملتان کے نوجوان نے ترکی کے لمبے ترین انسان کو پیچھے چھوڑ دیا زیا رشید گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں نام درج کھرانے کے خواہش من